کراسی سے خیبر تک میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈلائن سیالکوٹ میں گھریلو تنازہ بے رہم باپ نے مبینہ تاک پر فارنگ کر کے بیٹے کو قتل کر دیا ملتان میں سوئی گیس کی طویل بندش کے خلاف فواتین کا ہاتھوں میں برطن اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ انتظامیہ کے خلاف ناربازی سوئی گیس کے بل بھی جلا دیئے پیر محل میں کروڑوں روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والا سپورٹ سٹیڈیم مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے تباہانی کا شکار شعبہ ٹیکسنگ کے سرکاری سکول میں زیر تعمیر کمروں کے باعث ننے طلبہ مسجد میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور طلبہ رساتذہ کا عالی حکام سے کمرے فوری تعمیر کروانے کا مطالبہ گجراوالا میں مذہبی رسومات کے ادائیگی کے لیے بھارت اور برطانیہ سے آنے والے سکھیاتری گردوارہ روڑی صاحب پہنچ گئے جنگ کے کیڑٹ کالج میں سالانہ تکسی میں اینماس کی تقریب مناقض ہوئی بچوں کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے دادو کے نواہی گاؤں میں نامالوں مسلح اپراد نے سماجی راہنما کے گھر پر دھاوا بول دیا پارنگ کے نتیجے میں ماں بیتھی موقع پر جا بخک ہو گئیں حیدر آباد کی پہچاند غلام شاکل ہوڑوں کے دور میں تعمیر کیا جانے والا پکار کلا تباہی سے دوچار جس کی خستہ حالی پر توجہ دلانے کے باوجود محکمہ آثار قدیمہ کے کرتا دھرتا تف سے مس نہیں ہو رہے پیشاور میں سیکیورٹی داروں کے سرچ آپریشن کے دوران پینسٹھ افراد کو حراست ملے کر بھاری مقدار میں اسلحہ اور منشیات مرامت کر لی گئیں پیشاور میں ایف سی کے زیرے تمام تقریب کا انقاد ایف سی اہلکاروں نے اپنی پیشاورانہ صلاحیتوں اور دہشتگردوں سے نمٹنے کا عملی مظاہرہ کیا تقریب میں کور کمانڈر پیشاور اور شہریوں کی کلسیر تعداد میں شرکت دکائی میں لینڈین کے تنازے پر دو گروپوں میں تصادم ہو گیا جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے چمن میں ایف سی کے زیرے تمام امن میلے کا انقاد فات فوج ایف سی اور قبائل امائدین کی شرکت تقریب میں بلوت ثقافت کے رنگ نمائیا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صبح پنجاب سے سیال کورٹ میں گھرے لو تنازے پر باپ نے مبینہ طور پر فارنگ کر کے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا سیال کورٹ تھانا صدر کے علاقے ہریپور میں گھرے لو تنازے پر رشید نے اپنے جوان سالہ بیٹے یاسر کو فارنگ کر کے قتل کر دیا پولیس کے مطابق رشید اور اس کی بیوی کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا تھا آج صبح دونوں میاں بیوی کے تلقلامی ہونے پر بیٹے کے منع کرنے پر باپ نے تیش میں آخر فارنگ کر دی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جانبہ حق ہو گیا پولیس نے راش کو تحویل میں لے کر پوسٹ ماتم کے لیے گورنمنٹ علامہ اقبال میموریل تیچنگ اسپتال منتقل کر دیا اور ملزم کی گرفتاری کے لیے تفتیش شروع کرتی ہے بورے والا میں سوتے لیمہ نے اپنی دو بچیوں کو نہر میں پھینک دیا ایک بچی کی لاش برامت جبکہ دوسری کو زندہ بچا لیا گیا بورے والا کی تحصیل گکومندی کے گاؤں کے رہائشی نے دوسری شادی کر لی جس پر اس کی بیوی دونوں بیٹیاں چھوڑ کر مہکے چلی گئی اہلِ علاقے کے مطابق سوتے لیمہ اکثر دونوں بچیوں کو مارتی پیٹتی تھی ہاتون نے دونوں بیٹیاں نہر میں پھینک دی اور خود فرار ہو گئی چیخو پکار سن کر لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک بچی کو زندہ بچا لیا جبکہ چھوٹی بچی کی لاش بھی نکال لی گئی بچیوں کی حقیقی والدہ کے مطابق ان کی بہن کو بھی نہر میں پھینکا گیا ہے تاہم اس سے متعلق کوئی اطلاع نہیں مل سکی ملتان اور مزفرگرڈ میں سرچ آپریشن کے دوران دو خواتین سمیت چار افراد کو گرفتار کر لیا گیا مزفرگرڈ میں تھانا سیولائن کی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کاریوائی کی کاریوائی کے دوران منشیات کی بھاری مقدار برامت ہوئی پولیس کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران منشیات فروش خواتین سمیت چار افراد کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درش کر لیا گیا دوسری جانب سیکیورٹی فورسز نے ملتان کچہری اور اتراف میں سرچ آپریشن کیا کاریوائی کے دوران کچہری کے تمام گیٹس بند کر دیے گئے اور کچہری روڈ کی سراغ رساکتوں کے ذریعے سرچنگ بھی کی گئی الٹا چور کوتوان کو ڈانتے سرگودہ کے سرافہ بزار میں مبینہ طور پر چوری کرنے والے پولیس اہلکاروں نے پکڑے جانے پر گارڈ کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گارڈ پر تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج وقت نیوز نے حاصل کر لی جبکہ واقعے کے خلاف تاجر سرافہ اتجاج بن گئے سرگودہ کے سرافہ مارکٹ میں پولیس اہلکاروں نے رات کے وقت مبینہ طور پر دکانوں کے تالے توڑنے کی کوشش کی اور روکنے پر دکانداروں کی حفاظت پر گارڈ پر تشدد شروع کر دیا واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج وقت نیوز نے حاصل کر لی جس میں تھانہ اربن ایریا کے ایسے چوکو دیگر اہلکاروں کے ہمراہ گارڈ کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سرافہ مارکٹ کے تاجروں نے واقعے کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے گارڈ پر تشدد کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کاروائے کا مطالبہ کیا سرافہ مارکٹ کے صدر میاں عبدالجوار کا کہنا ہے کہ پولیس کے ہلیے میں ملبوس ڈاکوں کی سرافہ بازار میں لوٹ مار کے بعد پولیس کی ہی ہدایت پر کسی کو رات کے وقت مارکٹ گیٹ کھولنے کی اجازت نہیں دی جاتی پولیس کا گارڈ پر تشدد سمجھ سے بالاتر ہے دوسری جانت تھانا اربن ایریا اسے چو ارباب توفیل کا کہنا ہے کہ گشت کے دوران مشکوک سرگرمیوں کے باعث کاروائی کی گئی ہے گجرامالا میں یونین کاؤنسل کی 121 مقصود نشیستوں پر پولنگ صبح 9 بجے سے شروع ہوئی پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 4 بجے تک چاری رہی اس وقت ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور اسی حوالے سے مزید جانیں گے نوائن دا وقت نیوز رانا آمیر سے رانا آمیر بتائیے گا پولنگ کا وقت تو ختم ہو گیا گنتی کا آگاز ہو گیا ہے کیا تفصیلات ہیں یونین کاؤنسل کی مقصود نشیستوں پر انتہابات ہوئے ہیں جن میں لیبر کی ایک خواتین کی دو اقلیت کی ایک اور یوت کی ایک نشیست پر آج مقابلہ ہوئے تھا 121 یونین کاؤنسل میں دو میتوار ہیں وہ بلا مقابلہ منطقی بہت چکے ہیں جبکہ ساتھ ایک یونین کاؤنسل پر آج انتہابات ہوئے ہیں جس میں جو ووٹنگ ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے اور ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور امیدوار جو ہیں وہ زیادہ سر جو امیدوار ہیں وہ لیگی دھڑے ہوں کے آپس میں مقابلہ تھا دوسرے چماتوں کے جو امیدوار ہیں وہ اس میں شامل نہیں تھے بہت شکریہ رانا آمیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے ملتان میں سوئی گیس کی طویل بندش کے خلاف خواتین نے ہاتھوں میں برتن اٹھا کر اعتجاجی مظاہرہ کیا ہے ملتان کے علاقے نواپور کی سنکڑو خواتین نے نواپور روڈ پر سوئی گیس کی بندش کے خلاف ہاتھوں میں برتن چلھے اور طوے اٹھا کر اعتجاجی اعتجاجی خواتین نے انتظامیہ کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے سوئی گیس کے بل بھی جنا دیئے مظاہرین کا کہنا ہے کہ دو سال سے ان کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی لیکن بل ہر ماں بھیج دیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر دو روز تک سوئی گیس کی سپلائے ٹھیک نہ ہوئی تو سوئی گیس کے دفتر کا گھراؤ کریں گے علاقت سے تعمیر ہونے والا سپورٹ سٹیڈیم مناسب دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے تباہ حالی کا شکار ہو گیا پیر محل میں سال دو ہزار دو میں کروڑ روپے کی گرانٹ سے کرکٹ سٹیڈیم تعمیر کیا گیا مسکورہ سٹیڈیم کا افتتہ سابق گورنر پنجاب لیفٹینین جنرل خالد مقبول نے کیا مگر بعد ازان زلہ انتظامیہ اور منتخب آراخین اسمبلی کی غفلت کی وجہ سے سٹیڈیم کی بیلڈنگ آہستہ آہستہ تباہ حالی کا شکار ہو گئی سٹیڈیم میں مختلف جگہوں پر بجلی کی ننگی تارے انسانی جانوں کے لیے مسلسل خطرہ بنی ہوئی ہیں اور جگہ جگہ پڑی گندگی زلہ انتظامیہ کی گود گورننس پر ایک بڑا سوال یا نشان ہے اسٹیڈیم میں سہولیات کا فقدان ہونے کی وجہ سے کھلاڑیوں نے گراؤنڈ کا رکھ کرنا چھوڑ دیا عوامی حلکوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بریکنگ نیوز دیں جنگ میں جڑا والا روڈ پر بس نے موٹر سائکل کو ٹک کر مار دی جس کے نتیجے میں موٹر سائکل پر سوال دو افراد تو موقع پر ہی دم توڑ گئے ہیں اسی ہے افسوس ناک واقعے کے حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ وقت نیوز محمد ماسوم سے ماسوم بتائیے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا شکریہ آپ کا محمد ماسوم ہمیں جنگ سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ٹوبا ٹیکسنگ کے سرکان سکول میں زیر تعمیر کمروں کے باعث ننے طلبہ مسجد میں تعمیر حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے ننے طلبہ نساتذہ نے احتجاج کرتے ہوئے آلہ حکام سے دو سال سے زیر تعمیر کمریں پوری طور پر تعمیر کروانے کا مطالبہ کر دیا ٹوبا ٹیکسنگ شہر کے آین ورست میں واقعہ گورنمنٹ ہائی سکول میں دو سال سے کمروں کی تعمیر نہ ہو سکی جس کے باعث ننے طلبہ نزدیکی مہجر میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں ٹیچرز کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم کے علا افسران کو کئی بار آگاہ کیا گیا مگر کوئی توجہ نہیں دے رہا سکول میں کمروں کی تعمیر نہ ہونے سے تین کلاسوں کے ننے طلبہ کھلے آسمان تلے سردی کے موسم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں محجر میں تین کلاسوں کے طلبہ اکٹھے بیٹھنے سے پڑھائی میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ننے طلبہ نے محکمہ تعلیم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ زیر تعمیر کمروں کو فوری طور پر تعمیر کروایا جائے اور سکول میں دیگر سہولیات کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں جگہ جگہ گندگی کے دھیر سیوریج کا پانی جمع شورکورٹ کینٹ مسائلستان بن گیا پریشان حال عوام نے عالی حکام سے اسلاح احوال کا مطالبہ کیا شورکورٹ کینٹ کینٹونمنٹ بورٹ میں عوامی نمائندوں کے مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے سیوریج کا گندہ پانی ہے شورکورٹ کینٹ کا یہ احوال ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ تاکہ ان کے باعث یہ تمام علاقہ مسائلستان بن گیا ہے جبکہ اسلاح احوال کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے سبائی وزیر رانہ ارشد کا کہنا ہے کہ اکبر ایکسپریس کے کلاہ شیخوپورہ کے سٹاپ کا آگاز کر دیا گیا ہے اس سے عوام کو سفری سہولیات بھی مویسر ہوں گی اس موقع پر کلاہ شیخوپورہ پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اکبر کا کہنا ہے کہ ایکسپریس شیخوپورہ میں سٹاپ حکومت کے شیخوپورہ کے عوام کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے دیگر مقررین نے کہا کہ اکبر ایکسپریس کے سٹاپ کا فائدہ صرف زلہ شیخوپورہ کو نہیں بلکہ زلہ حافظ آباد اور زلہ ننکانہ کے رہائشیوں کو بھی ہوگا اس پر وہ وفاقی وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق اور جی ایم ریلوے کے بے حد مشکور ہیں کھیلوں کو فروغ دینے تک نوجوانوں نے ذہنی نشنوان نہیں ہو سکتی نوجوان نسل کی ذہنی اور جسمانی نشنوان کر کے ہی چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے ملتان سے اسی حوالے سے کرکیٹ اکیڈمی کا اعتداء کر دیا گیا جس میں لیجنڈ کرکیٹر زہیر عباس نے بھی شکت کی اس حوالے سے دیکھیں گے اجازترین کی یہ ریپورٹ سیحت مند قومیں ہی ملک کو درپے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہیں قوم کو سیحت مند رکھنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کھیلوں کے فروغ میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویجن کے مطابق ہر چھوٹے بڑے شہر میں کھیلوں کے گراؤنڈ عباد کیے جا رہے ہیں اور جمنیزیم بھی قائم کیے جائیں گے تاکہ قوم کے نوجوان کھیلوں کی طرف پراغب ہو سکیں اور اس کا بیڑا پنجاب سپورٹ سپورٹ کے ڈریکٹر جنرل ذلفکار احمد گھومن نے اٹھایا ہے ڈی جی سپورٹ سپورٹ پنجاب کی کافشوں سے عظیم کرکٹر زہیر عباس نے ملتان میں کرکٹ اکیڈمی کا افتداد کیا ایشن برنڈ مین زہیر عباس کے گراؤنڈ پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا افتدائی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے زہیر عباس کا کہنا تھا کہ وہ سکولوں کے بچوں کو بینل اقوامی میار کی تربیت دیں گے تاکہ وہ مستقبل میں ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں جو ہمارے چیف نسٹر صاحب جاتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ پنجاب میں سپورٹ بڑھے یہ آج جو ہم نے ایکیڈنیاں شروع کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہترین لڑکے سلیکٹ کریں ڈائریکٹر جنرل پنجاب سپورٹ بورڈ جلفکار احمد گھمن کہتے ہیں کہ وہ وزیراعلا پنجاب کے ویجن کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے گراؤنڈ سٹیڈیم اور جمنیزیم بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور اکتیس دسمبر تک چالیس جمنیزیم کا افتتا کیا جائے گا پنجاب سپورٹ بورڈ کا کھیلوں کے فروغ کے لیے احسن اقدام ہے کیونکہ جس ملک کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں کے اسپطال ویران رہتے ہیں کیمرائمن مقتیار احمد کے ساتھ اجازتری وقت نیوز ملتان توبا تیکسنگ تحصیل میونسپل کمیٹی توبا کی یود سیٹ کا ٹاس کے ذریعے فیصلہ ہو گیا پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کر کے مجموعی طور پر اکیس نشستیں حاصل کر لی ہیں جیت کی خوشی میں کارکوروں نے بھنگنے جالے مزید ریپورٹ کر رہی ہیں سلطان سندھو توبا تیکسنگ میں تحصیل میونسپل کمیٹی کی دس مقصود نشستوں میں سے پانچ پی ٹی آئی اور چار پاکستان مسلم لیگ نون نے حاصل کی تھیں تاہم یود کی ایک نشست پر ووٹ برابر ہونے کے باعث تاسک کے ذریعے فیصلہ کیا گیا تاسک کے ذریعے یود کی سیٹ پر پی ٹی آئی کے امیدوار احتشام حیدر کامیاب قرار پائے جس کے بعد مجموعی کمیٹی میں پی ٹی آئی کو 21 نشستیں اور نون لیگ کو 19 نشستیں حاصل ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے جانب سے یود کی سیٹ جیتنے پر کارکنان کی بڑی تتاد نے جیت کا جشن منایا تو پی ٹی آئی کے جنرل کانسلر نے بنگڑا ڈال کر اپنی خوشی کا ظہار کیا توبا تیکسنگ میں تحریک انصاف میونسپل کمیٹی کی 21 سیٹ جیت کر اپنا چیرمن بنانے کی واضح پوزیشن میں آگئی ہے کیمرہ میں رشید انجم کے ساتھ سلطان محمود توبا تیکسنگ گجرہ مالا میں مذہبی رسومات کے دائیگی کے لیے بھارت اور برطانیہ سے آنے والے سکھیاتری دوارہ روڑی صاحب پہنچ گئے سکھ مذہب کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے پانچ سو ارتالیس میں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت اور برطانیہ سے آئے سکھیاتری ایمن آباد میں گردوارہ روڑی شریف پہنچے جہاں انہوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کی اس موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے غیر متعلق افراد کو روڑی شریف میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سکھیاتریوں کا کہنا تھا کہ پاک بھارت کشیدہ صورتحال کے باوجود پاکستان میں انہیں بہت پیار اور عزت ملی ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے ہی ملک میں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی عوام بہت پیار کرنے والے ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ بھی پاکستان آئیں مذہبی رسومات کی ادایگی کے بعد سے کھیاتری واپس لاہور روانہ ہو گئے جھنگ کے کیجٹ کالج میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب منقید ہوئی بچوں کی شاندار پرفارمنس نے اس تقریب کو چار شاند لگا دیئے جھنگ کے کیجٹ کالج میں منقیدہ سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب میں کرنل ڈاکٹر جعوید بھروانہ، طلبہ و طالبات اور اسادسہ سمیت والدین بھی شریک ہوئے بچوں نے وطن سے اپنی محبت کے اظہار کیلئے ملی نقمے گائے اور ٹیبلوز پیش کیے تقریب میں چاروں صوبوں کی ثقافت کے رنگ بھی نمائی نظر آئے اس موقع پر پرنسپل کیڈٹ کالج کمانڈر سوہی فاروق کا کہنا تھا کہ تعلیم ہی تمام مسائل کا حل ہے انہوں نے کہا کہ عالی تعلیم حاصل کیے بغیر موجودہ دور میں ترقی کرنا ناممکن ہے اس موقع پر اسادسہ اور طلبہ و طالبات نے تقریب کے نقاط پر خوشی کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات ہر سال ہونی چاہیے کیونکہ اس تقریب کے نقاط سے ان کا حوصلہ بڑھا ہے اختتام پر نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں شیلز تقسیم کی گئی جبکہ کیریٹ کالج کے چاکو چوبندستے نے شاندار پریٹ کا مساہرہ کیا اور اب خبری شامل کی جائیں گی صبح سندھ سے دادو کے نواہی گاؤں میں نامعلوم مسلحہ افراد نے سماجی رہنمہ کے گھر پر دھاوا بول دیا اس فائرنگ کے نتیجے میں ماں بیٹھی موقع پر جانبہ حق ہو گئی دادو کی تحصیل بیہر کے نواہی گاؤں میں مسلحہ افراد نے سماجی رہنمہ سکبنر سوڈھر کے گھر پر دھاوا بول دیا فائرنگ کے نتیجے میں اس کی بیوی اور بیٹھی موقع پر جانبہ حق ہو گئی جبکہ ملزمان فرار ہو گئے دو خواتین کے قطط سے علاقے میں خوف و حیراز پھیل گیا دوسری جانب پولیس نے ماں بیٹی کی لاش پوس ماترم کے لیے اسپطال منتقل کر دی جہاں لیڈی ڈاکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے ورسہ کو پریشانی اٹھانا پڑی سماجی رہنما کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی کو کاکول نہر کے بعد سر افراد کی جانب سے قبضے کے خلاف مسلسل جد و جہت کرنے پر قتل کیا گیا اس نے وزیراعلا سندھ اور آئی جی سندھ سے واقعی کا نوٹس لے کر انصاف پراہم کرنے کا مطالبہ کیا قائد حزب اختلاف خرشید شاہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے عوام سے جھوٹے وادے کیے ستائیس دسمبر سے بلاول حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے خرشید شاہ پیپلس پارٹی کے سابقہ سیٹی صدر محراب خان سہریانی کے انتقال پر تازیت کے لیے کند کوٹ میں ان کے گھر پہنچے اس موقع پر صوبائی قیادت بھی ان کے ہمراہ تھی خرشید شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پیپلس پارٹی پر فرنڈلی اپوزیشن کرنے کی غلط الزامات ہیں پیپلس پارٹی کی جانب سے حکومت کے خلاف ستائیس دسمبر سے تحریک چلائے جائے گی قائد حزب اختلاف نے الزام آئد کیا کہ نواز شریف نے الیکشن کے دوران عوام سے جھوٹے وادے کی حکومت کی ناکام پالیسیوں کے باعث ملک خطرات میں گھیرا ہوا ہے آدمی چیف کی مدت ملازمت کے بارے میں خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ جنرل راہل شریف نے اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر ہونا ہے سپریم کوٹ کے حکمات پر محکمہ صحت اور ظلی انتظامیہ حرکت میں آگئی ٹنڈولا یار میں پیتالوجی ڈاکٹر کے بغیر چلنے والی غیر قانونی لیبارٹریز کو سیل کر دیا گیا جبکہ تین میڈیکل سٹورز کو بھی تعلی لگا دیا گئے غیر قانونی طور پر چلنے والی لیبارٹریز کے خلاف مسلسل میڈیا میں خبر شائع ہونے پر سپریم کوٹ نے ان کے خلاف کارروائے کے حکمات جاری کر دیئے عدالت آلیہ کے مطابق بغیر ریجسٹریشن اور پیتالوجیسٹ کے عدم موجودگی میں چلنے والی لیبارٹریز کو سیل کر کے ریپورٹ پیش کی جائے عدالتی حکمات پر عمل کرتے ہوئے محکمہ صحت کی ٹیم نے اسسسٹنٹ کمیشنر کے قیادت میں ٹنڈوالا یار میں چلنے والی غیر قانونی لیبارٹریز کے خلاف کارروائی کی اس موقع پر متعدد لیبارٹریز کو سیل کر دیا گیا جبکہ ریجسٹریشن نہ ہونے پر تین میڈیکل سٹورز کو بھی تعلی لگا دیے گئے کراچی میں محکمہ آپاشی کے ملازمین پر تشدد اور گرفتاریوں کے خلاف سانگھر میں احتجازی مظاہرہ ہوا سانگھر پریس لپ کے باہر محکمہ آپاشی کے سینکڑوں ملازمین نے احتجازی مظاہرہ کیا اور دھر نہ دیا مظاہرین نے کراچی میں محکمہ آپاشی کے ملازمین پر پولیس تشدد اور گرفتاریوں کی شدید مظمت کی ان مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات کے حق میں ناردرش تھے ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی مزدوروں کے نام پر ووٹ حاصل کر کے اقتداد میں آ کر حق مانگنے والے مزدوروں پر ہی تشدد کرتی ہے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ گرفتار ملازمین کو فوری رہا کیا جائے اور دیگر محکموں کی طرح انہیں بھی کوٹا فوتگی کوٹا اور ٹائم سکیل دیا جائے عارضی ملازمین کو مستقل کیا جائے دوسری جانب احتجاز اور دھرنے کے باعث روڈ بلوک ہو گیا جس کی وجہ سے مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کو پریشانی اٹھانا پڑی ڈیپٹی کمیشنر خیرپور کا کہنا ہے کہ چہلہ میں حضرت امام حسین کی موقع پر زلے بھر میں آمن و آمان کو برکرہ رکھنے کے لیے زابط اقلاق پر عمل درامت کروایا جائے گا خیرپور میں ڈیپٹی کمیشنر محمد سلیم راجبوت کی زیر ستارت چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر کیے گئے انتظامات کے بارے جائزہ اجراس ہوا انہوں نے کہا کہ ازاداروں کو سہولت فراہم کرنا زلے انتظامیہ کی اولین ترجی ہے انہوں نے آٹھوں تعلقوں کے بارے میں ایسیز کو ہدایت کی کہ وہ مطالقہ علاقوں کی مذہبی رہنماؤں جلوسوں کے پیمٹ ہولڈرز اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ کے ساتھ اجلاس کر کے مسائل کو حل کرنے کی حکمت عملی کو وضاق کریں اس موقع پر ایسیس پی خیرپور غلام ازفر محیصتے سیکیورٹی کے بارے میں انتظامات کے حوالے سے آگا کیا جبکہ میونسپل انتظامیہ سمیت دیگر محکموں کے افسروں نے اس دوران کیے گئے انتظامات کے بارے ڈیپٹی کمیشنر کو بتایا جس پر انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا بدین سمیت اندرونے سندھ کے کئی اظامیہ کیے گئی فصل تیار ہو گئی ہے لیکن شوگر ملز مالکان کی ہر دھرمی کے باعث اس کی کٹائی نہیں کی جا سکی کسان سخت پریشانی میں مبتلا ہے زلہ بدین سمیت اندرونی سندھ میں گنے کی فصل مکمل طور پر تیار ہونے کے باوجود کٹائی کامل شروع نہیں ہو سکا شوگر ملز مالکان کی ہر دھرمی کے باعث کاشتکاروں کو کڑوروں کی نقصان کا خدشہ ہے اگر شوگر ملز میں کرپشن کا آگاز نہیں کیا گیا تو گنے کی فصل کی تباہ ہو جائے گی اور آنے والی روی کی فصل میں بھی اچھا منافع نہیں دے گی اس حوالے سے سندھ حکومت کی جانب سے پالیسی بنائی گئی جو سیاست کی نظر ہو گئی کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر انہیں منافع نہ ملا تو وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جائیں گے لہٰذا سندھ حکومت اپنی بنائی کی پالیسی پر عمل درامت کو یقینی بنائے سکھر میں سندھ انفرمیشن آف ٹیمپری ریزیڈنس ایکٹ 2015 کی کھلنم کھلنہ خلاف فرضی کی جاری ہے سندھ انفرمیشن آف ٹیمپری ریزیڈنس ایکٹ 2015 کے مطابق کوئی مکان کرائے پر دینے کے بعد مالک مکان پروپٹی ڈیلر یا کرائے دار پابند ہے کہ وہ 48 گھنٹے کے اندر اس حوالے سے پولیس کو اطلاع دیں جبکہ ہوتیلز، ہاسٹلز، سرائے اور گیسٹ ہاؤسز کے مالکان یا مینجرز تین گھنٹوں کے اندر مہمانوں کی آمد سے مطالق پولیس کو اطلاع دینے کے پابند ہیں سکھر میں اس ایکٹ کی کھلنم کھلنہ خلاف فرضی کی جاری ہے شہر کے مختلف علاقوں میں مالکان نے دیگر سوگوں سے آئے شہریوں کو اپنی دکانیں اور گھر قرائے پر دے رکھے ہیں لیکن کسی کا ریکارڈ تھانے میں موجود نہیں دوسری جانب سندھ سرکار کے انتباہ کے باوجود نہ تو پولیس حرکت میں آئی ہے اور نہ ہی مالکان کی جانب سے کوئی تعاون کیا گیا جس سے دہشتگردی کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے ہیدر آباد کی پہچان، غلام، شاک، الہوڑوں کے دور میں تعمیر کیے جانے والا پکا کلا تباہی سے دوچار ہو گیا جس کی خاصتہ حالی پر توجہ دلانے کے باوجود محکمہ اثار قدیمہ کی کرتا دھرتا تس سے مس نہیں ہو رہے سندھ کے دوسرے بڑے شہر ہیدر آباد کی تاریخ صدیوں پرانی ہے شہر میں قائم کئی امارتیں کلھوڑوں اور انگریز دور کی ہیں سترہ سو اٹھ سٹھ میں میاں غلام شاک کلھوڑوں نے نیرون کوٹ میں کلا تعمیر کیا تھا جو آتھ پکا کلا کے نام سے مشہور ہے اس قدیم کلے کی حالت اب نہائیت خراب ہو چکی ہے اور جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پکا کلا میں ایک ہزار سے زائد مکانات موجود ہیں جن میں سے کئی کے گرنے کا خطرہ ہے جبکہ دیواریں گرنے سے آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں قلے کی اطراف میں دکانوں کی حالت بھی قابل رحم ہے یہاں پر سیویج کا نظام بھی تباہ ہو چکا ہے جس سے شہریوں کی مشکلات پڑ گئی ہیں حکومت سنسر جیرک ویسے ہے کہ خود آگے اس کی تجھوہ کرے دیکھیں کہ حالت کیا ہے اس کی یا تو اس کی منٹینس کر آئے صحیح طریقے سے تاکہ وہ محفوظ رہ سکے پانی بہت زیادہ گندہ آ رہا ہے اور وہ نالیوں مکس ہو چکا ہے خصوصی توجہ دیا ہے کیونکہ نیچے کمرشل ایلی آئے نیچے دکانے ہیں اور کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں لوگوں کو خالی کروانے کی تو بہت کوشش کی گئی ہیں مگر وہ خالی نہیں کرتے ہمارے پاس تو ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو بائی فورس اٹھائیں ہم تو ان کو نوٹیس دیتے ہیں مقامی انتظامیہ اور حکومت سندھ کو پکا قلعہ کی حالت زار پر فوری توجہ دینی چاہیے اور اس ورسے کی تظہین و عرائش کر کے قومی ورسے کو تباہی سے بچانے کے اقدامات کرنے چاہیے اور اب خبریں شامل کی جائیں گی خیبر پختون خاصے پشاور میں سیکیورٹی داروں کے سرچ آپریشن کے دوران پینسٹھ افراد کو حراست میں لے کر بھاری تعداد میں اس دہا اور منشیات برامت کر لی گئی پشاور میں سیکیورٹی داروں کی جانب سے شیخان اور پی ایس خزانہ کے علاقے میں سرچ آپریشن ہوا سرچ آپریشن میں سراغ رساں کتوں بم ڈسپوزل سواد اور لیڈیز پولیس نے حصہ لیا اس کاریوائے کے دوران تین سو پندرہ گھروں کی تلاشی لی گئی اور پینسٹھ افراد کو حراست میں لے لیا گیا زیر حراست افراد کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور منشیات برامت ہوئی پولیس کے مطابق ملزمات سے تفتیش کا آگاز کر دیا گیا ہے اور قضی ایجنسی کے چیسو زمیداروں میں محکمہ زراغ اور اگزی ایجنسی کی طرف سے گندم فصل کی تخم تقسیم کیے گئے اس سلسلے میں محکمہ زراغ دفتر اور قضی ایجنسی میں تقسیم تخم کی تقریب منعقد ہوئی تقریب میں اگریکلسر آفیسر اور قضی ایجنسی عبدالقیوم منعقد قبائلی مائدین اوکر کسانوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اگریکلسر آفیسر اور قضی ایجنسی عبدالقیوم کا کہنا تھا کہ گندم کی یہ تخم حکومت پاکستان سے تصدیق شدہ ہیں اور دیگر تخموں کی نسبت فی ایکر زیادہ پیداوار دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس تخم کو لازم بوئیں تاکہ ہر زمیدار زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکے انہوں نے حکومت اور گورنر خیبر پختونخواہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اور قضی ایجنسی کو خات کی ترصیل پر پابندی اٹھانے اور فصلوں کی تخموں کو زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ یہاں کے زمیداروں کی زندگی خوشحال ہو اور ایجنسی زراد کے شعبے میں کفالت کر سکے پشاور میں ایف سی کے زیرہ تمام تقریب کا نکاد ہوا جس میں ایف سی اہلکاروں نے اپنی پیشہ بنانا صلاحیتوں اور دہشت گردی سے نمٹ لے کا عملی مظاہرہ کیا تقریب میں کور کمانڈر پشاور اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی فرنٹیور کور کے زیرہ تمام پندرہ سال بعد ترے پندوہ ویک منایا گیا کرنل شیر خان سٹیڈیم میں ہونے والی تقریب میں ایف سی کے سپیشل آپریشن گروپ اور لیڈی سرچرز نے پشاورانا صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا بعد ازا اہلکاروں نے دہشت گردوں سے نمٹنے کا عملی مظاہرہ کیا ایف سی کے زیرہ تمام تقریب میں کور کمانڈر پشاور لیٹیننٹ جنرل حیداتو رحمان نے بھی شرکت کی اور ایف سی اہلکاروں کی پیشا برانا صلاحیتوں کو سراحہ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تقریب دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد بھی سٹیڈیم میں موجود تھی ایف سی کے زیرہ تمام تقریب ایک ہفتے سے جاری ہے اور اب خبر شاول کی جائیں گی سبا بلوچستان سے دوکی میں لیندن کے تنازے پر دو گروپوں میں تصادم ہو گیا جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے دوکی کے علاقے نانا صاحب زیانت کے علاقے میں سلمان خیلق قبیلے کے دو گروپوں میں لیندن کے تنازے پر جھگڑا ہو گیا دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر کلہاڑیوں سے وار کر دیا جس کے نتیجے میں چار افراد شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کو دو زخمیوں کو تشویش ناکھالت کے پیش نظر سیول اسپتال دکھہ لائے گیا پولیس کے مطابق یہ واقعہ پیسوں کے لیندن پر پیش آیا تاہم مزید تفتیش اب ہی کی جا رہی ہے جفر آباد میں پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف اسوسییشن کی جانب سے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جفر آباد میں پیرامیڈیکل سٹاف اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ستنہ نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ نوٹس پر عمل درامت نہ ہونے کے خلاف سوبائی حکومت کے خلاف شدید نانبازی کی گئی پیرامیڈیکل سٹاف نے ہیڈ کوارٹرز اسپتال سے احتجاجی ریلی نکالی ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی واپس سیول اسپتال پہنچ کر اقتطاق پذیر ہو گئی مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درش تھے پیرامیڈیکل سٹاف اسوسییشن کے ذریعے صدر کا کہنا تھا کہ حکومت ہمارے جائز مطالبات کو ماننے سے انکاری ہے انہوں نے کہا کہ دو سال قبل صوبائی وزیر صحت نے مطالبات کی منظوری کا جھوٹا وعدہ کیا تھا اور اگر اب ان کے مطالبات تسلیم نہ کھئے گئے تو وہ احتجاج کا دائرہ ایکار بڑھا دیں گے حب میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک کراچی سمگل کی جانے والی شراب کی بڑی مقدار پکڑ لی اور ایک ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ساکران پولیس نے حب سے کراچی شراب سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ساکران پولیس نے ساکران کے علاقے بند مراد چوکی پر ایک کار کی تلاشی لی تلاشی کے دوران کار سے شراب کی بہتر بوت نے برامد ہوئی پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ذرا کے مطابق ملزم کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ حب سے کراچی شراب سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا مینسپل کومیٹی دیرہ مراد جمالی نے سال برائے دوہزار سولہ اور سترہ کے لیے اٹھانہ کڑور انتانیس لاکھ بائیس ہزار نو سو اکانوے روپے کا ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ اکثریتی رائے سے منظور کر لیا ہے بجٹ اجلاس مینسپل کومیٹی کے کنوینئر میر رانا خان مغیری کے زیر سدانت مناقل ہوا اجلاس میں دوہزار سولہ سترہ کا اٹھارہ کروڑ انتانیس لاکھ بائیس ہزار نو سو اکانوے روپے کا بجٹ پیش کیا جس میں ترقیاتی کاموں کے لیے چار کروڑ ستاون لاکھ روپے مختص کیے جبکہ مینسپل کومیٹی کے تنخواہوں کے لیے دو کروڑ چوراسی لاکھ ڈیلی ویجز ملازمین اور نئی اسامیوں کے لیے ایک کروڑ پچاس لاکھ کا بجٹ شامل ہے جسے ایوان نے اکثریت رائے سے منظور کر لیا اس موقع پر اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے کانسل محمد واریس عبرو محمد ابراہیم عبرو نے کہا کہ جو بجٹ پیش کیا ہے اس کی تفصیل واضح نہیں کی گئی آگے بڑھتے میں آپ کو بتائیں کہ دقائی میں طلبہ کے ماں بین تقریری مقابلے کا انکاد ہوا جس میں زلے بھر سے مختلف سکولز کے طلبہ نے حصہ لیا دقائی میں اسری تعلیم کی راہ میں رکاوٹیں اور اس کے صدباب کی موضوع پر تقریری مقابلے کا انکاد ہوا جس میں مختلف سکولز کے بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تقریری مقابلے کے لیے تین جزیس کی کمیٹی بنائی گئی تھی طلبہ نے اپنے اپنے انداز میں تقریر کی اور آخر میں ملینک میں پیش کیے تقریر کے شروعہ نے طلبہ کی صلاحیتوں کو سراحہ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ ہم نسابے سرگرمیوں کے نگات کا سلسلہ جاری رہنا چاہئے تقریر کے آخر میں نمائی پوزیشنز حاصل کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے تقریری مقابلوں کا انکاد مقامی فلاحی تنظیم کی جانب سے کیا گیا تھا ادھر چمن میں ایف سی کے زیرہ تمام امن میلے کا انکاد کیا گیا جس میں پاک فوج ایف سی اور قبائلی امائیدین نے شرکت کی تقریر میں بلوچ سکافت کے رنگ بھی نمائی دکھائی دیئے ایف سی کے زیرہ تمام امن میلہ سپورٹ سٹیڈیا میں منعقد ہوا جس میں ظلہ بھر سے عوام اور قبائلی امائیدین نے شرکت کی تقریر میں شریک نوجوان بلوچی لباس سے وطن کیے ہوئے تھے اس موقع پر عوام کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں حالیہ دہشت کردی کے لہر دشمن کی سازش ہے انہوں نے کہا کہ دشمن سی پیک اور دیگر ترکیاتی منصوبوں کو پروان چڑھتا نہیں دیکھ سکتا لیکن دشمن یاد رکھے کہ پوری قوم متحد ہے تقریب میں شریک قبائلی امائیدین نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ بلوچ نوجوان ملکی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو سات پات درنگوں نسل اور تفرقے سے ہٹ کر ایک ہو کر سوچنا ہوگا کیونکہ اتحاد اور اتفاق سے ہی دشمن کی ناکامی ہے کوئٹا میں عورت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام خواتین پر تشدد کے خلاف سولہ روزہ مہم کی مناسبت سے تقریب مناقض کی گئی تقریب کی مہمان خصوصی قائم مقام گورنر بلوچستان محترمہ راہیلہ حمید خان درانی تھی تقریب میں بلوچستان اسمبلی کے عراقین، آلہ شخصیات اور سیول سوسائیٹی کے نمائندوں نے شدکت کی قائم مقام گورنر راہیلہ حمید درانی نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں عورتیں آج بھی تشدد سمیت مختلف مسائل کی شکار ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جب عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو کچھ حلقے مغرب کی معاشرے کی روایات کو یہاں لاغو کرنے سے جوڑتے ہیں جو کہ قطعی غلط ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ اسلام کی روشنی میں عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ عورتوں کے بعض مسائل پر قانون سازی کے لیے بلوچستان اسمبلی میں کام ہو رہا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں بارش کا قطرہ بننا پڑتا ہے آپ کو آگے فیلڈ میں آنا پڑتا ہے رولر ایریاز میں سکولز بن رہے ہیں بچوں کو سکھائی پڑھائی کیونکہ ائر گھر کی تربیت جو خاتون کرتی ہیں تو جب اس کی تربیت اچھی ہوگی تو معاشرے کی بھی اچھی تربیت ہوگی تقریب میں قرار دادیں بھی پیش کی گئیں جن کے مطابق دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی خواتین کی حیثیت سے صوبائی کمیشن جلد از جلد قائم کیا جائے شورکہ نے بلوچستان حکومت سے مطالبہ کیا کہ کابینہ میں خواتین ارکان اسمبلی کو موثر نمائندگی دی جائے کراچی سے خیبر تک ایوال آپ نے ملاحظہ کیا نیو سٹوڈیو سے پل وقت اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ موسیقی